سلام علیکم ناظرین کے ساتھ امید آپ سب خیریہ سے ہوگے ٹھیک ٹاک ہوگے اور زندگی کے مزے لے رہے ہوگے آج ہم آپ کے ساتھ چیز بریڈ رول کی ریسپی جو آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور پسند ہے سب ہی کو پسند آئے گی انشاءاللہ یہ دو آلو لیا ہے اسے اس طرح سے بول کر کے میش کر لینا ہے اسے کے ساتھ ساتھ یہ لیا ہے میں نے بریڈ کرمز جو گھر میں بنایا ہوا ہے اسے کے ساتھ ساتھی کچھ سلائسز بریڈ کی جس کے چاروں ایجز کورنر کٹ کر لینا ہے اب اسے ہمیں پھیکنا بلکل نہیں ہے اسے ایک سے دو گھنٹے کی ہوا لگا کے اسے مکسر جار میں پیس کر اس طریقے سے ہمیں بریڈ کرمز مل جائے گا ٹھیک ہے اسے کے ساتھ ساتھ ہم نے لیا ہے ہری میرچے ایک اگر آپ کو زیادہ دیکھا پسند ہے تو میرچے بڑھا لے دھنیا پتی نمک کالی مریچ چاٹ مسالہ پاوپا چمچ ہے اور یہ ہے چیلی فلکس اگر آپ کو تیز اور چاہیے تو آپ دیکھا بڑھا سکتے ہو ٹھیک ہے اسے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ لینا ہے میدے کا گھول وہ اس طریقے سے سپون کو کور ہو جائے یہ دیکھئے ٹھیک ہے نا اس طریقے کا گاڑا گاڑا رکھنا ہے چلیے ریسپی کی شبات کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اب کیا کرنا ہے یہ آلو کے اندر ہمیں یہ سارے مسالوں کو ڈال دینا بہت ایزی ہے جھڑ پڑ سے بن جاتی ہے اور بہت مزے کی لگتی ہے نمک بھی ہے کالی میری بھی ہے ہری میری سے اور چلی فلکس اسے اچھی طریقے سے ہمیں ہاتھ سے میکس کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے آلو میش کرنے کے پاتھ اس طریقے سے ہمیں اس کے ایسے لمبے لمبے شیپ میں پیڑے بنا کے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ جو سلائزز ہے بریٹ کی اسے ہمیں بیل لینا ہے ٹھیک ہے نا اس کی ٹھیکنز دیکھئے سارے بریٹ کو ہمیں اسی طریقے سے کر لینا ہے اور اگر یہ بریٹ ہے اگر اس طریقے سے سب پھٹ جائے ایشو کوئی نہیں ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اسے اکھا بورا نہیں رکھنا ہے اس کے دو پارٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے ایک سلائزز میں دو رول آپ کے آرام سے بن جائیں گے اب کیا کرنا ہے اس بیٹر کو اس پہ رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اب اسے سمودھلی ایسا ٹرن کر دینا ہے تھوڑا سی ہمیں میدے کا آٹے کا پیسٹ اس طریقے سے کور کر دینا اور یہ جو پھٹ گیا ہے اس پہ آپ ٹینشن نہ لیں اس کے پہلکا سا اس طریقے کا کور کر دیں یہ آلو رکھنا ہے یہاں پہ ہلکا سی پیسٹ لگانا ہے اور اسے رول کرنا ہے آپ نے اسی طریقے سے سارے رولز ریڈی کرنا ہے بریٹ پہ سلائز رکھنا ہے آٹے کا بیٹر رکھنا ہے پیسٹ لگانا ہے میدے کا اور رول کر کے اس طریقے کا گول گول شیپ دے دینا ہے بلکل مہنت نہیں ہے اور ایتما ایزیلی یہ ایسے رولز بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں اور نہ مہنت ہے نہ کوئی ٹینشن ہے اور مزے کا بن جاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سارے کے سارے رولز ریڈی کر کے رکھ دیئے ہیں اس کے اندر ہمیں یہ رولز کو ڈیپ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ پارٹ بھی کور ہو گیا یہ بھی کور ہو گیا اب اسے بریٹ کمز پہ لپیٹ لینا ہے آپ نے سارے رولز کو بریٹ کمز میں آٹے میں ڈیپ کر کے رکھنا ہے اور یہی اس سٹیج پہ آپ فریزر کر کے بھی رکھ سکتے ہو یہ فروزن آئٹم بھی بنا سکتے بنا کر رکھ سکتے ہو آپ جب چاہے آپ نکالے دو تین منٹ پہلے اور فرائے کر دیں کتنے پیارے اور کتنے اچھے سے رول ہمارے بند کر ریڈی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب باری آتی ہے انہیں ڈیپ فرائے کر دیں اوکے بسم اللہ یہ ریسیپی آپ رمضان میں بنایے بچے ماشاءاللہ بہت شوق سے کھائیں گے دو آلو میں کتنی ساری اور کتنی پیاری بن کر رول بریٹ کی تیار ہو چکی اسے دھیمیاج پہ ہمیں گولڈن فرائے ہونے تب فرائے کرنا ہے جب ایک طرف سے اچھے سے فرائے ہو جائے تو اسے ہلکے ہاتھوں سے پلٹ دینا ہے تاکہ دونوں طرف سے اچھی سی گولڈن فرائے ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا گولڈن کریسپی فرائے ہو چکا ہے اب اسے فرائے کر کے بہا نکال لیتا ہوں یہ ہی کلر آنے تک ہمیں باقی بھی فرائے کرنا ہمارے بریٹ پکوڑا بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اگر ایزی اور سیمپل مزیدار سی ریسیپی جسے ہم انجوائ کریں گے گرین چھتنی کے ساتھ جو کہ بہت زیادہ آئیسی ہے ٹھیک ہے اسے ہم ایک بریٹ پکوڑا آپ کو کٹ کر کے دکھاتے یہ دیکھ ہاں کٹ کر جائے بسم اللہ یہ دیکھ ہے ماشاء اللہ جو سی ٹیمٹنگ مزیدار لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے نا مست اگر اندر سے چیزی اور بٹری مست مزا آ رہا ہے آپ اسی طریقے سے ریسیپی بنائیں کھائیں کھلائیں اور رمضان کے مزے لے یا آپ کے ہاں کوئی گیس آ رہے تب بھی یہ بنا سکتے ہو ماشاء اللہ سے بہت ہی مزے کا بنتا ہے ایک بائٹ لے دکھا جائے بہت مست لگ رہا ہے ادھا مست کرکورا کرسپی سا بنا ہے آپ انجوائ کریے مزے لیجیے اور میری ریسیپی کو لائک اور شیئر کیجئے اللہ حافظ